یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا اسلام علیکم میں ہوں سمینہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پکاہ دل سے جناب بتائیے کہ کیسے گزرے ہیں آپ کے رمضان الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں ہمارے روزے تو بہت اچھے گزرے ہیں ہم شور کہ آپ کے بھی اچھے چل رہوں گے اور ساتھ ہی آپ کی تیاریاں جو ہم نے کروائی تھیں دیفنیٹلی وہ آپ کے بہت ہی کام آ رہی ہے تو آج بھی ہم سہری کے لیے ایک بہت زبدیسی ریسیپی بنانے جارے ہیں ہم سہری کی ریسیپی اور بنا لیتے ہیں آپ کے لیے آج ہم بنائیں گے ایسا اوملیٹ جو سبی کو انشاءاللہ پسند آگا کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ہم چکن کا استعمال کریں گے آج ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ بہتی زبدیسہ مسالہ چکن اوملیٹ یہ کیسے بنے گا؟ بہتی شاندار بنے گا اور اس کو ہم بنائیں گے کس چیز میں یہ ہم آپ کو بھی دکھاتے اور اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو ساتھ ساتھ دائیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی چلے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے کام کریں گے کہ چکن کو تیار کریں گے اس کے لیے پین لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم شفاک کوکنگ آئل ہیک سے پاک شفاک کوکنگ آئل بلکل بھی بھاریپن پیدا نہیں کرتا کنانونا آئل ہے اور جناب وائٹمین اے ڈی اور ای سے بھرپور یہاں پہ میں نے تقریباً دو ٹیبر سپون میں نے شامل کیا ہے اس میں شفاک کوکنگ آئل اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاس اچھا پیاس ہے ہمارے پاس یہ تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاس یہ ہم لے لیتے ہیں اور باریک چوپ کیوی آپ دیکھ سکتے ہیں چوپ کیوی پیاس ہے یہ اور ڈالیں گے اس پہ اور ہلکہ سا اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ ڈاک کلر میں فرائے نہیں کریں گے ہم اچھا یہاں پر میں اومریٹ جو ہے وہ چار انڈوں سے بنا رہی ہوں تو چار انڈوں کے حساب سے میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے جو چکن ہے ہنڈر گرام ٹھیک ہے جی یہ میں اس کے اندر شامل کروں اس کے علاوہ اردر کلیسن کا پیس اب مسالہ اس کا ہم اچھا سا بنائیں گے اور اس کے ساتھ تو بھائی جناب پراتھا ہو چاہے آپ اس کے آپ سانوچز بنائیں اور سہری کی ٹائم پر کھائیں آپ کو بہت ہی انشاءاللہ تعالی مز آئے گا پہلے میں اس کو ہونے دیتی ہوں ہلکا سا پیاس کا کلر چینج کریں گے اچھا چکن کے ہم نے چھوٹے پیسز کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے اس کے کر کے رکھے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اتنے چھوٹے کیجئے گا تو یہ اومنٹ میں بہترین لگیں گے یہ ہیں اور اس میں باقی کیا کے چیزیں ڈالیں گے یہ ہم آپ کو ساتھ بتاتے جاتے ہیں ہلکا سا بلکل اس کو کلر آ چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ہری مرچ ٹھیک ہے نا ایک ہری مرچ اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں یہ ایک ہری مرچ اس کے اندر شامل کر دی ہے ہلکا سا اس کو فائے کریں گے اور باری آتی ہے چکن کو ڈال لیں گی تو یہ چکن ہے ہنڈر گرام یہ ڈال دیں گے اس میں اور جلدی جلدی باقی کی انگیزیں اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر ہم ادھرک لہسن کا پیسٹ تقریباً 1 تی سپون کوئی ٹریسپی ہے آپ شہری کے ٹائم پی بھی بنا سکتے ہیں 1 تی سپون چلا گیا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور میکس کر لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا دہی دہی ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً 1 تی سپون بھر کے ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا اچھی درہ صافت میں سا جائے گی اچھا اس کو آپ پہلے سے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سہری میں آپ اوملیٹ بنائیے اور اس کے پر کس طرح سے ڈالیں گے بس یہ آپ نے پورا دیکھیں بہتری سیئے چکن جو ہے یہ تیار ہو دیے ساپی ڈالیں گے اس میں ٹی مارٹر ٹی مارٹر کے چار کیوب یعنی ایک ادھر ٹی مارٹر ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو بھی سا ساتھ مکس کرتے جاتے ہیں یندی بننے والی دش ہے یہ اور ڈالیں گے اس کے اندر باقی کے نمک مرش مسائلے اب نمک مرش مسائلے میں نمک ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون تھوڑا ساز زیرہ پاورڈر جائے گا 1.5 ٹی سپون پسیوی لال مرش تقریباً 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرش ہم ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں جی 1.4 ٹی سپون مرشیں آپ اپنے ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیجے یہ ہلدی ہے یہ میں نے تقریباً ایک پنچ میں نے آپ پہ حلدی کیلئے لیے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ٹھیک ہے اور اس کو بس اب بھون لیں گے ہم بھون کے ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے اچھا اسی سٹیج پہ ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اب یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بھونے گا تو میں اس میں ہرہ دھنیا اور اس میں آٹ کروں گی تو یہ بڑی اچھا سی فلیور والی چکن جو ہے آپ کی تیار دے گی آپ اس میں تھوڑی سی ویریشن یہ بھی کرسکتے ہیں کوئی بھی تکہ مسالہ بھی اس میں آٹ کرسکتے ہیں اس سے بھی فلیور بہت ہی اچھا جاتا ہے اب آجاتے ہیں انڈے کے اوپر جب تک کہ چکن ہماری یہاں پہ ہو رہی یہ کام کرتے ہیں انڈالی لیتے چار عدد یہ انڈے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے چار عدد انڈے اب ہم اس میں ڈالیں گے باکو کی انڈیجن یعنی کی جیسے کہ ہم اس میں شامل کریں گے نمک ذائقے کے مطابق لیکن چار انڈے ہیں تو اس میں اٹلیس ہاپ پیس ٹھون جانا چاہیے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے سکتے ہیں کٹی بھی لال مرچے یہ بھی کٹی بھی لال مرچے ایک پنچ اس میں ہم حلدی کی شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں بھی ہر ادھنیاں شامل کریں گے اور ذرا سی پیاس بہتکل ذرا سی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں چلے گے اب اس کو بھی مکس کر لیتی ہمارا تیار ہو گیا چار انڈیں چار سے پانچ بھی کر سکتے اور چار سے آپ تین بھی کر سکتے اس کو ہم ملا لے تو اچھی طرح سے چلے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پہ اور چکن کو چیک کر لیتے اب مسالے والی اچھی سی ہماری یہاں پہ چکن تیار ہو گئے چماٹروں کو میں نے کیوب میں اس لیے لالا تھا کہ میرے پاس کیوب بنے میں رکھے تھے اور یہ رمضان کی تیاری میں آپ نے یہ بنا کے رکھے ہوں گے ہم نے اس سوال آپ کو نہیں بتایا لیکن نیکس لاسٹر ہم نے بتایا تھا کہ چوبز آپ جس طرح سے بنا کے چیلوں کے رکھ سکتے بہت ہی آپ کے لیے بہتھین ہے جس طرح آپ کا دل چاہے گا ٹیمارٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ فٹا فٹ کیوب ڈال دیجئے اور چکن یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو کوکنگ ٹائم بھی کم ہی جائنا ہوگا ہے جائے گا اس میں یہ چکن کو بھون کے ہم ہٹا لے گے اس کے بااد کیسے ہمڈے کا اوملیٹ بنائیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں مسان آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سورجن لوگوں کو یہ پراتھی کے ساتھ اچھی لگتی تو ان کو بہتے لگے گی یہ چکن اور یہ اوملیٹ کا کامڈنیشن یہ دیکھیں جی یہ بہت اچھے سے چکن تیار ہوگی ہے یہاں پر آئل بٹر یا گھی کی مزار کو آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ آلیڈی ہم اس کے اندر چیز بھی ٹھومل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم جب اوملیٹ بنائیں گے تب ہی بھی تیل کا استعمال یا بٹر کا استعمال کریں گے مسٹ کر لے دیں اور یہ ہماری چکن جو ہے یہ تیار ہو چکی اسی طرح سے ہم اسی سوسی ہونا چاہیے اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اور اب آجتے ہم اس کا آملیٹ تیار کریں گے آملیٹ تیار کرنے کے لیے ہمارے بس جو پین موجود ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکی ہوں چالنج کاسٹرائن کے اس پین کے اندر ہم بنائیں گے شاندار سا آملیٹ یہ نان سٹک ہے اور کیمیکل سے باک ہے اور بہترین ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا اور اس کے اندر کہہ کہ کھانا آپ کا جو ہے وہ بہت گرم رہتا ہے رمضان میں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے گا چیز آپ کی جو بھی آپ اس میں کوک کریں گے وہ گرم بھیگی اس کو کیونکہ یہ دیر تک گرم بھی رہتا ہے اس کو میں گرم کرتی ہوں ساتھی ہوں پہ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اس پہ ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں جی شفاک کوکنگ آئل شفاک کوکنگ آئل کینولا کوکنگ آئل ہے یہ پریمیم کالٹی کا وائٹمین اے ڈی اور ایر سے بھرپور ہے اس کو ہم پھیلا لیں گے اور یہ پین میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھے کوزبل کچن جو ہیں ان لوگوں نے مجھے چیزیں بھیجی تھیں اور اس میں ہم وقفے وقفے سے چیزیں بنا رہی ہوں جو آپ کے بے حد کام آئیں گی آپ کو بھی اگر یہ چیزیں پرچیس کرنا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جائیے ان کی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو دے دوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی یہ کوئی آم نونسٹک نہیں ہے یہ کیمیکل سے پاک نونسٹک ہے اس میں چیزیں آپ کی چپکیں گی نہیں بہتین رہیں گی اور کیا ہے کہ یہ کیمیکل سے فری ہے تو آپ کی صحت کے لیوی بہتین ہے تو یہ بالکل آپ لے کر آئیے کروزبل کچن سے آرڈر کیجئے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس آئل کو ہم پھیلا لیتے ہیں آج کو سلو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس فرنک پین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اس میں بنائیں اور اسی کے اندر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اس کو ہینڈل کو پکڑنے کے لیے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین سا اس کا کور ہے اس سے آپ پکڑیں ٹیبل پر آپ اس کو اسی طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں سائٹ سے اس لیے میں اس کو ہٹا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے جو ایکسٹرا ہے وہ نیچے ہی طرف چلا جائے اس سے کیا ہوگا یہ بھی کوک ہو جائے گا اس کو چاہیں تو آپ کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو کور نہیں کری میں اس کو اسی طرح سے رکھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے موزرائلا چیز اور ساتھی چکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انڈا ہمارا کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں بہتری یہ ہو گیا ہے یہاں سے سائٹ سے اور یہاں پہ میں چکن کو گرم کریں لیکن ساتھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ افنانس کا موزرائلا چیز اس کو ہم درہ سا کھول لیتے کیونکہ ہمیں یہ ڈالنا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے میں کھول رہی ہوں پھر آپ دیکھے گا کہ یہ کتنا کوئی زبدست ہے میں نے اس کا لنک آپ کو دے دیا ہے بلکل آپ اس کو منگا سکتے ہیں اس کا میں پیس ایک نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہیں کیس کی زبدست سی لیئرز جہاں یہ ہیں اس کے اندر بہت ہی شاندار ہے سوفٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کا استعمال کرتی ہوں پہلے میں کھٹا دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سٹھ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہی میں یہ گرما گرم ڈالوں گی اس کے اوپر یہ چکن تو اڈے میں جو ذرا بہت بھی کسا رہ جائے گی یہ بلکل پوری ہو جائے گی اور تھوڑا سا اس کو ہم اس طرح سے تو آپ کے سہری کے لیے اور بعد میں آپ کے ناشتے کے لیے یہ مسالے والا جو چکن تھار سے ہم نے جو آملیٹ تیار گیا اس کو آپ ضرور بھرائی گا انجوئے کیجئے گا اور اب باری آتی ہے زبدست سی اس کو چیز کو ڈال لیں چاہیں تو پھر آپ اس کو آمن میں بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس کو پورا جب ہو جائے گا ملٹ ہوگا تو آپ کو دکھاؤں گی سلو ہیٹ کر دیتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ڈالنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً 3-4 کپ کے قریب میں اس میں ڈالوں گی تاکہ سب ہی اس کو بہت اچھے سے انجوئے کریں یہ میں نے 3-4 کپ اس کے اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ گریٹ ہو رہا ہے زبردست اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نومکل ہے جیپ پہ آپ کے بلکل بھی بھاری نہیں ہوگا اب اس کو چاہیں تو کور کر دیں اور چاہیں آپ اس کو آون میں ڈالیں لیکن ہر گھر میں آون نہیں ہوتا اس لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں ملٹ ہوگا اس کو نکالیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اس پہ یہ کو ٹی وی لال مرچے اور تھوڑا سا کلر ایٹ کرنے کے لیے یہ گیس میں آنچ نیجے سے لیکن آپ نے ہلکی ہی رکھنی ورنہ آپ کا امڈٹ خراب ہو جائے گا چلیں جی اب میں دکھاتی ہوں آپ کو تیار جائیے کہ اس کا چیز جو ہے وہ ملٹ ہو ارے واہ زبدر سا اس کا چیز جو ہے یہ ملٹ ہو چکا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں سائٹ سے بہترین یہ نانسٹک آپ کا پین ہے یہ دیکھیں کاسٹرائن کا نانسٹک پین ہے تو اس سے بہترین سے یہ تیار ہو گیا آپ بھی بلکل بنائی گا انجوائی کیجئے گا افنان کے اس زبدر سے موزریلا چیز کو جو آپ کی پاکٹ کے اوپر بلکل بھی بھاری ہے آپ سے جائیں گے اللہ حافظ بندے کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹاک خیدیے سے میں ہوں شیف سامینہ جلیل اور آپ تمام دلگل سے میں ملاقات کر رہی ہوں آج کس لی بہت ہی دو دو سی ایک نیوز ہے آپ تمام لوگوں کی بیٹی ہماری چینل ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گئے آپ کی محبتوں اور پیار کے ساتھ اچھا ماشاءاللہ پروان چڑھائے تو میں نے سوچا کہ میری جو دیکھنے والے ہیں سب لوگوں نے اسے ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی اتنا ہم سب کچھ دیکھتے کرتے آپ ریسیپی دیتے لیکن بھئی کوئی انامات بھی ہونے چاہیے تندر سچا کوئی انام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کرتے یہ تمام چیزیں سب آپ لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم شفق کوپی موائل واروں کا شکریہ ادا کریں گے جن کی طرف سے آپ کو ملے گا گفٹ ٹیمپر جن آپ کیسے ملے گا یہ تو سللیجے پہلے ملے گا اس طرح سے کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر جانا ہے وہاں سے کوئی اچھی سی ریسیپی جو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اب وہ بنائیے گا ٹھیک ہے بنائنے کے باز کی پکچر اچھی سی آپ نے کھیش دی اس کے بعد شفاق کوکنگ آئی کا کوئی آپ نے پاؤس لینا ہے باٹل لینا ہے ٹل لینا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ لیجے گا اور اس کے ساتھ رکھئے گا ٹھیک ہے پھر پیچر مجھے ان باکس کیجے گا میری پیش کے اوپر ان باکس کیجے گا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک لکی ڈراؤ کریں گے لکی ڈراؤ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم دیں گے ایک شاندار گفت جو شفاق کوکنگ آئی کی طرف سے ہوگا اور ہم آپ کو بھیجیں گے اس کو لیکن یہ ہے تو خاصا بھاری سا مجھے لگ رہے اس میں کیا ہے اچھی چیز پتا ہمیں انباکس کیجئے اور یہ انباکس آپ نے کہا کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل میں نہیں کرنا میرا جو ایک پیج پکا دل سے کا اس کے اوفیشل پیج پر آتنے جا کے انباکس کرنا ہے اور اس کی جو ہم ڈیٹیل جو ہیں ڈیسکرپشن باکس دیں گو آب رہی نہیں تو اسکو آپ فورا کیجئے جلدی سے تیار ہو جائے ایک شاندار سا گئے ٹھمپٹ کیونکہ رمضان آنے والے ایک لیکی ڈراؤ بھی ہوگا اور لیکی ڈراؤ میں کس کا نام آتا ہے وہ سکتا کہ آپ کو ہی نام آج جلدی سے تیار ہو جائے اور جلدی جلدی ہمیں انٹریز جو ہے وہ بھیجی thank you so much یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا